دعا میں قرآن پڑھ سکتے ہیں مگر قبر پر قرآن نہیں پڑھ سکتے قبر پر قرآن پڑھنے کی ممانعیت تو ہم نے کبھی نہیں کیا ہم تو وہ جو اسالح سوا والا معاملہ ہے اس کو منع کرتے ہیں قبر پر جس چیز کی ممانعیت ہے وہ نماز پڑھنے کی ہے اگر قبرستان میں کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے تو اس کو کوئی منع نہیں کرتا باقی جو ایک روایت ہے نا کہ ابودعود میں غالباً کہ گھروں کو قبرستان نہ بناو ان میں قرآن بلکہ مسلم شیب میں الفاظ ہیں کہ گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو اور بخاری مسلم میں ہے کہ گھروں میں نفلی نماز پڑھا کرو انہیں قبرستان نہ بناو تو اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح قبرستان میں اب مردے قبر سے نکل کے کوئی نیک عمال نہیں کر سکتے تو تم تو زندے ہو تم تو نیک عمال کرو نا اپنے گھروں کے اندر اور دوسرا روحانی طور پر جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ زندہ جگہ ہے جہاں پہ نہیں ہوتا وہ مردہ جگہ ہے جو ممانت ہے بخاری مسلم میں وہ یہ ہے کہ نبی الاسلام نے قبروں پر نماز پڑھنے سے منع کیا ہے اس طریقے سے ترمزی ابو دعوت میں موجود ہے ہمام میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی ہے وہ اور اس میں سے سلسل ہے